اگر آپ مکستان کی بات کرو آپ عمران خان کے بارے میں کوئی انفرمیشن دے سکتی ہو عمران خان کہاں پیدا ہوا تھا اس کا سپورٹس کی کیریئر کون سا تھا کیا تھا کہاں سے سٹارٹ کیا کہاں پہ انڈ کیا اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہی ہمارے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے بلوگنگ کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اور ہر بلوگنگ ویبسائٹ سے ہم کس طرح آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بلوگنگ ویبسائٹ سے ارننگ کرنے کا جو میتھوڈ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سم ٹائم آپ بوگل ایکسنس یوز کرتے ہو سم ٹائم آپ امیزون افلیٹ یوز کر سکتے ہو سم ٹائم آپ ڈیفرنٹ کمپنیز کو ایز افلیٹ یوز کرتے ہو اور سم ٹائم آپ لیڈ جنریشن کا کام کرتے ہو تو آج اسی چیز پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ بلوگنگ کی ٹائپس کون سی ہیں اور کس ٹائپ کو ہم نے لے کے چلنا ہے یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو سٹارٹ اپ لے رہے ہیں جو بگنرز ہیں پہلے وہ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بلوگنگ کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں اور ہمارا جو انٹریسٹ ہے وہ کس فیلڈ میں ہے یا کس کیٹیگری میں ہے جب تک آپ کو یہ آئیڈیا کلیر نہیں ہوگا آپ بلوگنگ سٹارٹ نہیں کر سکتے 11 کٹیگریز میں جو نمبر 1 پہ کٹیگری آتی ہے وہ بسیکلی جنرل بلوگنگ کی ویب سائٹ آتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک ایسی جنرل بلوگنگ ویب سائٹ جس کے اندر ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں جس میں نیوز بھی ہوتا ہے جس میں انٹرٹیمنٹ ہوتا ہے جس میں گیمنگ ہوتا ہے جس میں بزنس ہوتا ہے جس میں ہیلکی کٹیگری بھی ایڈ ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ کٹیگریز جب ایڈ ہوں تو یہ جنرل بلوگنگ ویب سائٹ ہوتی ہیں اس ویب سائٹ میں آپ گوگل ایڈسنس کے طرح بھی ارننگ کر سکتے ہو امیزون افلیٹ مارکیٹنگ کے طرح بھی پرائیویٹ سپانسرشپ بھی لے سکتے ہو اس کے لابے بھی اور بھی میتھرز ہوتی ہیں آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہو لیکن گوگل کی اپ ڈیٹس کے بعد آپ جنرل بلوگنگ ویب سائٹ زیادہ گروہ نہیں کر پاتی اس کی ریزن یہ ہے گوگل کا یہ کہنا ہے یا اس کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہو تو اس ویب سائٹ یا اس ٹاپک یا اس نیچ میں آپ نے ایکسپرٹیز ہونی چاہیے تو آپ جنرل ویب سائٹ بناو گے تو ہر کیٹیگری میں تو آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کیونکہ ہر فیلڈ میں تو ایک بندہ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا that's why mostly لوگ جو جنرل ویب سائٹ بناتی ہیں ان کی ویب سائٹ کو ہٹ بھی لگی ہے ان کی ویب سائٹ ڈاؤن بھی ہوئی ہیں تو جنرل بلوگنگ ویب سائٹ زیادہ گروہ اب نہیں ہوگی تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ جنرل بلوگنگ ویب سائٹ میں نہ جائیں بلکہ دوسری کیٹیگریز کو چوز کریں دوسرے نمبر پہ آتا ہے نیچ بلوگنگ ویب سائٹ نیچ بلوگنگ ویب سائٹ وہ ویب سائٹ ہوتی ہیں جو کہ ایک ٹاپک پہ ہوتی ہیں یا ایک نیچ پہ ہوتی ہیں اگر آپ الیکٹرونکس پہ کام کریں گے تو یہ ایک نیچ نہیں ہے الیکٹرونکس میں بہت زیادہ نیچز آ جاتی ہیں بہت زیادہ ٹاپکز آ جاتی ہیں لیکن اسی سے کمپیر کریں اگر آپ جسٹ جسٹ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہو یہ لیپ ٹاپ کی کیٹیگری ہے ایک اور اسی پہ آپ کام کرتے ہو تو یہ نیچ بلوگنگ ویب سائٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ سپانسرشپ بھی لے کے آن لائنہ نہیں کر سکتے ہو تھرڈ نمبر پہ آتا ہے مایکرو نیچ بلوگنگ ویب سائٹ فر اگزمپل اگر آپ نیچ بلوگنگ ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہو تو وہ ایک لیپ ٹاپ کی ایکزمپل میں نے آپ کو دی ہے لیکن لیپ ٹاپ کی ایکزمپل میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں جس طرح ایپل ہو گیا ڈیل ہو گیا ایک بھی ہو گیا ڈیفرنٹ برینڈز ہیں لیکن اگر آپ کسی ایک برینڈ پہ کام کر رہے ہو فر اگزمپل آپ ڈیل پہ کام کرنا چاہ رہے ہو تو یہ ایک مایکرو نیچ بلوگنگ ویب سائٹ ہوگی آپ لیپ ٹاپ پہ کام نہیں کر رہے لیپ ٹاپ کی سب کیٹیگری ہے ایک ڈیل برینڈ ہے ایک کمپنی ہے اپنے ڈیل لیپ ٹاپ پہ کام کرنا ہے تو یہ بسکلی مایکرو نیچ بلوگنگ ویب سائٹ ہوگی آپ کی مایکرو نیچ بلوگنگ ویب سائٹ میں دیل لیپ ٹاپ سے ریلیٹر تشوال کی تمام انفارمیشن ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی انفرمیشن نہیں ہوگی تو یہ بسکلی آ جاتی ہے مایکرو نیچ بلوگگنش لیپ سائٹ میب گ گموگل ایڈسن سیر نہیں کر سکتے چاہو امیزون ایف الیڈ سے بھی کر سکتے چاہو اور دوسرے پلیٹ فارم ہیں وہاں سے بھی آپ پر نہیں کر سکتے ہو فورت نمبر پہ آتا ہے ایونٹ بلاغنگ ایونٹ بلاغنگ کی ویب سیٹس کونسی ہوتی ہیں بسیقلی جب بھی آپ کی کنٹری میں کوئی ایونٹ آ رہا ہے فور ایکزمپل اید آ رہی ہے رمضان آ رہا ہے یا فورٹین اگست آ رہا ہے انڈیپنڈنس دے آ رہا ہے یا پھر نیو ایئر آ رہا ہے جتنے بھی ہالیڈیز آتے ہیں یا ایونٹس آتے ہیں بسیقلی ان ایونٹس پہ جب آپ کام کرتے ہو آپ ایک ویب سیٹ بناتے ہو تو ان ایونٹس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہو ان ایونٹس سے ریلیٹڈ انفرمیشن ڈال رہے ہو تو یہ بسیقلی ایونٹ بلاغنگ ہوتی ہے جس میں اس ایونٹ سے ریلیٹڈ تمام کی تمام انفرمیشن ہوتی ہے لیکن اس ایونٹ بلاغنگ کا سب سے اچھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دو تین دن میں تاؤزنڈز آف ڈالر ارننگ کر دیتے ہو فور ایک سمپل آپ نیو یئر پہ کام کر رہے ہو تو آپ پرٹ دے دو سے تین ہزار ڈالر یا اس سے بھی زیادہ ارننگ کر دیتے ہو کیونکہ دو تین دن کے اندر آپ کے ویب سیٹ میں اتنی ٹرافک آئے گی کہ آپ گوگل ایڈسنس کے تھروں اور دوسرے پلیٹ فارم کے تھروں اچھی خاصی ارننگ کر لیتے ہو یہ چار پانچ دن کا ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ویب سیٹ کی ٹرافک ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن وہ فور ٹو فائیو ڈیز میں آپ اچھی خاصی ارننگ کر لیتے ہو کہ آپ کی جتنی محنت ہے جتنی انویسمنٹ ہے وہ ریٹرن آ جاتی ہے فیفت نمبر پہ آتا ہے بزنس بلوگنگ بزنس بلوگنگ ویب سیٹ کونسی ہوتی ہیں فار ایکزمپل آپ کی کوئی فارم ہے کوئی آئی ٹی کمپنی ہے آپ نے اس کمپنی میں بلوگ بنایا ہوا ہے اور اس بلوگ میں ڈیلی آپ اپ ڈیٹ دے رہے ہو کہ آج ہماری اس کمپنی میں یہ پروڈک یہ سرورس ہم نے لانچ کی ہے اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کے یہ فیچرز ہیں اس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ انفرمیشن آپ ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے ہو اپنی کمپنی کی ویب سیٹ میں بلوگنگ کرنا وہاں پہ ڈیلی اپ ڈیٹ دینا یہ بلوگنگ ہے اور اس کو ہم بزنس بلوگنگ کہتے ہیں اس بلوگنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے بارے میں انفرمیشن بھی دے رہے ہوتے ہو لیکن ساتھ آپ لیڈ جنریشن کے لیے ڈیفرنٹ آئیڈیاز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہو وہاں سے آپ کو لیڈز ملتی ہیں آپ کو کسٹمرز ملتی ہیں اور آپ کا بزنس گرو کرتا ہے سکس نمبر پہ آتا ہے افریڈ بلوگنگ افریڈ بلوگنگ کون سے ہوتے ہیں جب بھی آپ اپنی ویب سائٹ میں کسی پروڈک کے بارے میں کوئی ریویو دیتے ہیں یا ٹاپ ٹین پروڈک سے ریلیٹڈ انفرمیشن دے رہے ہوتے ہو یا کمپیریزن دے رہے ہوتے ہو یا بتا رہی ہوتے ہو کہ یہ پروڈک ہے اس کمپنی کا یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں کوئی بھی آپ انفرمیشن دے رہے ہو ریلیٹڈ ٹو پروڈکس ریلیٹڈ ٹو کمپنی ریلیٹڈ ٹو برینڈ تو بیسیکلی آپ افریڈ مارکیٹنگ کر رہے ہو کیونکہ وہاں پہ آپ ساتھ پروڈک کے لنکس لگا دیتے ہو جس طرح فور ایکزمپل موسیلی لوگ امیزون افریڈ مارکیٹنگ کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے ویب سائٹ میں انفرمیشن دی جاتی ہے کسی ایک پروڈک کے بارے میں ساتھ اینڈ پہ لنک لگا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو آپ امیزون میں وزیٹ کر کے پرچیز کرنے کوئی بھی پرسن وہاں سے جب پرچیز کرتا ہے تو آپ کو کمیشن مل جاتا ہے یہ بسیکلی افریڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے یا افریڈ بلوگنگ ہوتی ہے موسیلی لوگ ڈیفرنٹ ویب سائٹز یوز کرتے ہیں امیزون بھی یوز کر سکتے ہو والمیٹ بھی یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کی کنٹری میں چھوٹی چھوٹی ویب سائٹز ہوں گی جو کہ ایک کامرس کا بزنس کر رہی ہوں گی آپ ان کے ساتھ بھی سپانسر شپٹ ان کی لے سکتے ہو یا ان کے ساتھ افریڈ ہو سکتے ہو اور افریڈ ہو کے آپ ان سے کمیشن لے سکتے ہو ان کے پرادکٹ سیل آؤٹ کروا سکتے ہو سیمت نمبر پہ آتا ہے گیس پلوگنگ گیس پلوگنگ یا گیس پوسٹنگ ایک ہی چیز ہے بسیکلی اس میں ہوتا کہ آپ ایک ویب سائٹ بناتی ہو اس کی ایتھوریٹی انکریز کرتے ہیں اس میں ٹریفک آتی ہے جب ٹریفک آتی ہے تو ڈیفرنٹ کلائنٹس آپ کے پاس اپروچ کرتے ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ ہمارا یہ آرٹیکل اپنی ویب سائٹ میں پبلش کر دو اور ایک لنک لگا دو جب آپ اس کا لنک لگاتے ہو انڈرٹن آپ کو فیفٹی ڈالر ہنڈر ڈالر ٹین ڈالر جتنی بھی آپ کی ویب سائٹ کی ورث ہے آپ کو وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں انڈرٹن ان کو کیا ملتا ہے ایک بیک لنگ مل جاتا ہے اس کو ہم گیس پوسٹنگ بھی کہتے ہیں گیس بلوگنگ بھی کہتے ہیں یہ سمپل فارولہ ہے مجھلی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ نے گیس پوسٹنگ سیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ڈیفرنٹ ٹٹوریلز ہیں گیس پوسٹنگ سے ریلیٹیڈ ایسیو ایکسپرڈ ہو آپ گیس پوسٹر ہو یا ڈیجیٹل مارکیٹر ہو تو آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹیڈ انفرمیشن دیں گے اس ویب سائٹ میں آپ اپنے نام کی ایک ویب سائٹ بنائیں ڈومین ریجسٹر کریں ایک اچھی سی ویب سائٹ بنائیں اور اس میں ڈیفرنٹ آرٹیکل پبلش کریں اپنی سرویسز سے ریلیٹیڈ یا اپنی سیکس سٹوریز اس میں آئڈ کریں تو یہ بسیکلی پرسنل بلوگنگ ہوتی ہے اس میں آپ ڈیفرنٹ کیس سٹیڈیز بھی شیئر کر سکتے ہیں فار ایزمپل آپ یہ بتا سکتے ہو کہ میں نے 10 گیس پوسٹنگ سیل آؤٹ کی تھی اس کلائنٹ پہ اور اس کو یہ ریزیلڈ ملا تھا اور یہ یہ میری ویب سائٹ ہیں اگر آپ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے کونٹیک کر لو اس میں کیا ہوتا ہے آپ لیڈ جنریشن کر رہے ہوتے ہو اپنی پرسنل برینڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہو پرسنل بلوگنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے بلوگز رینگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے سرویسز پیجز بھی رینگ ہو رہی ہوتے ہیں اور آپ کو کلائنٹس بھی مل رہے ہوتے ہیں نائیتھ نمبر پہ آتا ہے ہابیز بلوگنگ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ گھر بیٹے بیٹے ویسے ہی رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آن لائن ارنی کریں وہ نائی ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کلائنٹس ملیں ان کا جسٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنڈ انفرمیشنز گیدر کریں اور آن لائن رائٹنگ کریں بیسیکلی ان کی ہابیز ہوتی ہیں وہ کسی ایک انٹرسٹ پہ ریسرچ کر رہے ہوتی ہیں اور اس کے بعد اپنی رائٹنگ کا شوق پورا کر رہے ہوتی ہیں وہ ایک ویب سیٹ بناتی ہیں اور وہاں پہ ڈیفرنڈ آرٹیکل پبلش کر رہے ہوتی ہیں تو یہ بسیکلی ہابیز رائٹنگ ہوتی ہے یا ہابیز بلوگنگ ہوتی ہے کہ جسٹ اپنی انٹرسٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن گیدر کرنا اور کونٹینٹ رائٹنگ کرنا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم آن لائن ڈالرز کمائیں یا کوئی اور افلیئیڈ مارکٹنگ کریں نتنگ جسٹ وہ ہابیز کے لیے کرتے ہیں ٹین نمبر پہ آتے ہیں نون انگلیش بلوگنگ ایسی ویب سیٹس جو کہ انگلیش لینگویج پہ نہیں ہیں دوسری لینگویجز میں ہیں وہ نون انگلیش بلوگنگ ویب سیٹس ہوتی ہیں یہ موسیلی لوگ انڈیا پاکستان یا انگلیش جو ایسیو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بناتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہے تو ہے ڈیفرنڈ لینگویجز میں ویب سیٹس بنانا کیونکہ وہاں پہ کمپیٹیشن کم ہوتا ہے کم کمپیٹیشن میں وہ گوگل ایڈسنس سے اننگ کرتے ہیں یا امیزون افلیئڈ مارکیٹنگ کی تو ارننگ کرتے ہیں یا پھر آپ اپنے کنٹری کی لیکل لینگویجز کو بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ انڈیا میں ہو جو ویب سیٹس ہوں گی یہ نون انگلیش بلوگنگ ویب سیٹس ہوں گی 11 نمبر پہ جو بلاغنگ کی کیٹیگری آتی ہے وہ بیسکلی آتی ہے سیلیبریٹی بلاغنگ آپ نے اکثر دکھا ہوگا جو ایسیو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ بلاغرز ہوتے ہیں وہ کسی ہیرو ہیروین کو فائنڈ اوٹ کرتے ہیں جو کہ موسٹ ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہے یا جس کے سرچز زیادہ ہو رہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک ویب سیٹ بناتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ تمام کی تمام انفرمیشن دے دیتے ہیں اس کی ارنگ کے بارے میں اس کی فیملی کے بارے میں اس کی کیریئر کے بارے میں اس کی ایجوکیشن کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ جتنی انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس بلاغنگ ویب سیٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ بسکلی سیلیبریٹی بلاغنگ ہوتی ہے فاریزمپل آپ کسی پولیٹیشن کو چن سکتے ہیں اگر آپ مکستان کی بات کرو آپ عمران خان کے بارے میں کوئی انفرمیشن دے سکتے ہو عمران خان کہاں پیدا ہوا تھا اس کا سپورٹس کی کیریئر کون سا تھا کیا تھا کہاں سے سٹارٹ کیا کہاں پہ انڈ کیا اس کے فیملی بیک گراؤنڈ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی انفرمیشن ہوگی یہ سیلیبریٹی بلاغنگ میں آئے گی یہ تھی 11 بلاغنگ کٹیگریز ہوپ سو آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا ان کو سمجھا ہوگا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوششن ہو تو آپ مجھ سے کمیڈ میں پوچھ سکتے ہیں پہلے ان کٹیگریز کو سمجھیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں اس کے بعد فائنلائز کریں کہ آپ کی کٹیگری کون سی ہے آپ نے کس کٹیگری میں ویب سیٹ بنانی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن چاہیے آپ کو تو آپ مجھ سے کمیڈ میں پوچھ سکتے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں فیڈبیک لازمی دیجئے گا اللہ حافظ